ارم توڑ دیا تیری تصویر بناتے ہی نلم توڑ دیا حال کچھ ایسا ہوا تجھ سے بچھڑکر کا دل کا جیسے مچھلی نے بینا پانی کے دم توڑ دیا محترمہ گلے سبا صاحبہ فتح پوری آپ سے رخصت ہوئی غزل پڑھ کے بھی اور گیت بھی پڑھ کر آپ سے رخصت ہوئی آج کا یہ مشاعرہ صرف سمجھتی پورا اور بہارہ اور ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر الکٹرینک میڈیا پریڈ میڈیا کے ذریعہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے میرے دوستوں دلی سے بھی ہمارے فیضی رحمانی بھائی جو بڑا مشاعرہ سمجھتی پورا میں کرائے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ انقریب ایک مشاعرہ ہم بڑا سا کرنے کا عظم کیے ہیں اردو عدب کے خاطر ایک اہم آدم ہم اٹھانے والے ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں کمیٹی کے ایک ایک فرد کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں اس بستی کے ایک ایک فرد کا جنہوں نے اپنے جانی اعتبار سے مالی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اس پروغام کا تاہن کیا ہو اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے اب آئیے میرے دوستوں میں آگے سفر کرتا ہوں اور غزل کے لیے مذکر کمال دربھنگوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی غزلوں سے ہم سامنے کو نوازے زوردار تعلیوں سے استقبال کریں نہیں نسل کا اُبھرتا ہوا شاید مذکر کمال دکھر آدھا ری آدھا ری آدھا ری آدھا ری یہی سے تھوڑا محور بنا دیجئے جہانگیر بھائی آپ نے سب کا سنا ہے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں بہت آپ کا نام سنا ہوں ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں اجازت ہے لیکن میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں جہاں تک آپ سنیں جی بلکل زوردار تعلی بجائیں باتう ری خاط سنیں بھائی باتا اور اخواست سنیں کہ رحبہ تحاید رحبہ تحاید رحبہ تحاید رحبہ تحاید رحبہ تحاید رحبہ تحاید بہت ہے اونج کہہ اہم میزتہ آشف کی سلام بھی باتا اور اخواست حاضر کید Hawword لو جبانو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں سنیں کہ رہبادادی رہبادادی کہ شہدہ مشہ کیلوں کے پار جاتے ہیں مطلب پہنچے گا انشاءاللہ دعائیں بھی ملے ملے بھائی 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 صاحب بچپنے سے آپ کو سنتا آیا اور سائز کا سلام میں میں بہت بڑا فین ہوں بہت چھوٹا تھا تھا اور آپ کو سنتے آیا یہ میرے لئے فخری باتیں کہ میں اس وقت پڑھ رہا ہوں کہ رہبادادی 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 کہ شہدہ مشہ کیلوں کے پار جاتے ہیں رہبادادی کے شہدہ مشہ کیلوں کے پار جاتے ہیں رہبادادی رہبادادی کہ شہدہ مشہ کیلوں کے پار جاتے ہیں رہبادادی کہ شہدہ مشہ کیلوں کے پار جاتے ہیں آنہ کی جنگ آنہ کی جنگ آنہ کی جنگ میں دونوں کھنڈاڑی آنے جاتے ہیں آنہ کی جنگ میں دونوں کھنڈاڑی آنے جاتے ہیں آنہ کی جنگ میں دونوں کھنڈاڑی ہار جاتے ہیں آنہ کی جنگ میں دونوں کھنڈاڑی کھنڈاڑی ہار جاتے ہیں اور میرے آقا میرے آقا کی سنت ہے ہمیشہ در گزر کرنا میرے آقا کی سنت ہے ہمیشہ در گزر کرنا میرے آقا کی سنت ہے میرے آقا کی سنت ہے ہمیشہ در گزر کرنا چلو سنت چلو سنت کے آگے اپنا دعوی ہار جاتے ہیں چلو سنت کے آگے اپنا ہار جاتے ہیں ہار جاتے ہیں بہت اچھا رہا ہے بہت شکریہ آپ نے چار مصرے کو بہت اچھے طریقے سے سنا میں اتنی امید بھی آپ سے نہیں کر رہا تھا چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص نیچے پکڑے آپ حاضر کے بھائے مجاہد بھائے بطور خاص حاضر پر سنیں کہ سر کٹانے کو سر کٹانے کو جوانو آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اس مطلب کس طریقے سے سنیں سر کٹانے بھائی سنیں مطلب سنیں بتا بخاص سنیں کہ سر کٹانے کو سنیں سر کٹانے کو دائی جالے ہیں سر کٹانے کو دائی جالے ہیں سر جھوکانا سر کٹانے کو بھائی جالے ہیں سر کٹانے کو سر کٹانے کو سر کٹانے کو جلدی ایک منظر ادا ہو جائیے جو زوردار دالیہ سے استقبال کرے میرے دوستو جاہیر بھائی سماجی کارکران میں ان کے بارے میں یہ بتاتا ہوں یہ کوئی بڑھائک نہیں ہے نہ کوئی منتری لیکن اتنا میں ضرور بتا سکتا ہوں اس بندے خدا کے بارے میں کہ جب بھی بولاؤ دوڑ کے خدمت کرتا ہے چھوٹے پڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے ارے تم تو ان کرسی پہ حکومت کرتے ہو بھائی ہمارا دل پہ حکومت کرتا ہے زوردار دالیہ سے استقبال کرے غریبوں کا مسئلہ جب بھی آیا ہے میرے دوستو سالات جب بھی کشنگنج میں آیا ہے تو بڑھ چڑھ کے لاکھوں کئی لاکھوں سے میرے دوستو غریبوں کا مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کا نام شابان ہے جہاگیر دنیا اسے جانتی ہے آپ بے گو سرائے کے رہنے والے ہیں زوردار دالیہ سے استقبال کرے سمسلی پور کی سرزمید پر ستمل پور میں اور بیجنس سعودی میں انشاءاللہ بہت جد ہم لوگ بھی جائیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ جزا کریں بڑھے مزکر صاحب پیار کیا کر مجھے بس پیار کیا کر پیار کیا کر مجھے بر administer زرہ تعلی بجائے بھائی زوردار تعلی یہ جو ہمارے آگے کھڑے ہیں ان سب سے درخواست کون گے ہیں زوردار تعلی بجائیں آپ کے لئے مطلع پر رہا ہوں سنیں بطول رہیخ بخواہ کہ پیار کیا کر مجھے بس پیار کیا کر مجھے بس پیار کیا کر دل جانو جی کر مجھ پر نسار کیا کر پیار کیا کر مجھے بس پیار کیا کر مجھے بس پیار کیا کر مجھے بس پیار کیا کر ایک بات سمجھ میں آئے کہ مذکر صاحب جیسے ہی پڑھے کہ بس پیار کیا کر تو توپی اتار کے جن میں رکھ رہے میں ان سے بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ ملویوں کی تعداد بہت ہے اگر محبت پاکیزہ ہے تو توپی پہن کے بھی کی جا سکتا ٹھیک ہے جی عطا کریں اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک بچے کا باپ بن گیا ہوں ایک عطت شرعی قانونی طور پر اللہ کا شکر ہے جی سن لیں محبتوں کے ساتھ سن لیں بطور خاص محاذا فرمائے کہ پیار کیا کر پیار کیا کر مجھے بس پیار کیا کر پیار کیا کر مجھے بس پیار کیا کر دین جانو جگر مجھ پر دین جانو جگر مجھ پر نسار کیا کر پیار کیا کر مجھے بس پیار کیا کر مجبوراں مجھے پڑھنا پڑھ رہا ہے سن لیں بطوری خاص ملازہ فرمائے سانسوں میں بسا لوں گا سانسوں میں بسا لوں گا سانسوں میں بسا لوں گا تمہیں دل میں چھپا لوں گا اس طرح سے چاہوں گا دیوانہ بنا دوں گا سانسوں میں بسا لوں گا تمہیں دل میں چھپا لوں گا اس طرح سے چاہوں گا دیوانہ بنا دوں گا تو بھی تو تو میرے پیار کا اقرار کیا کر اور چھوٹی سی ہے خواہش میری تو جان لے یارا چھوٹی سی ہے خواہش میری تو جان لے یارا اب اپنے مذکر کو پہچان لے یارا چھوٹی سی ہے خواہش میری تو جان لے یارا اب اپنے مذکر کو پہچان لے یارا خواہش ہے میرے دل کی خواہش ہے یہ خواہش یہ میرے دل کی ہے درخواست ہے تم سے خواہش یہ میرے دل کی ہے درخواست ہے تم سے اس بات کو تو ماں ملے اب ماں ملے یارا کیا کہ آنے کا آنے کا جھت سے میرا انتظار کیا کر پیار کیا کر مجھے بس پیار کیا کر پیار کیا کر مجھے بس پیار کیا کر امی جیسی کی کوئی فرمائش ہے میں دو ملے میں پڑھ کر کے اپنے پڑھ دے ہاں ذرا امی سے کتنے لوگ محفت کرتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دے اور دور دار تعلی بجاتے ہیں حاضر کرتا ہوں سنیں بتو رخواست رحضہ فرمائے کہ تو ہوں غار سے سن کہ تو ہوں غار سے سن اے میرے صنم میری امی جیسی تو یہ نہیں آپ کس طرح سے سننے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ ستملپور کی سرزمین ہے بہت اچھی ان کی سماعت ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس محبتوں کے ساتھ اس نظم کو سن لے میں آپ سے رخواست ہونا چاہتا ہوں بتو رخواست رحضہ فرمائے کہ تو ہوں غار سے سن تو ہوں غار سے سن اے میرے صنم میری امی جیسی کوئی نہیں میری امی جیسی کوئی نہیں کہ تو ہوں غار سے سن اے میرے صنم میری امی جیسی کوئی نہیں تو غار سے سن اے میرے صنم میری امی جیسی کوئی نہیں تھا ہاتا ہوں قسم تھا ہاتا ہوں قسم اللہ کی قسم میری امی جیسی کوئی نہیں تھا ہاتا ہوں قسم اللہ کی قسم میری امی جیسی کوئی نہیں یہ بھی بند ہے کہ بچپن کی ساری یادیں ہیں اب یاد آتی ہیں وہ یادیں تیری باتیں مجھ کو رلاتی ہیں کیا بات ہے بچپن کی ساری یادیں اب یاد آتی ہیں وہ یادیں تیری باتیں مجھ کو رلاتی ہیں وہ یادیں تیری باتیں مجھ کو رلاتی ہیں اب کیسے بتا اس دل کو تو پاس نہیں آسکتی ہے اب کیسے بتا اس دل کو تو پاس نہیں آسکتی ہے مولا ان خوش مولا ان خوش رکھنا ہر دم میری امی جہے سی کوئی نہیں مولا ان خوش رکھنا ہر دم میری امی جہے سی کوئی نہیں آخری بند آپ سب سے اجازت امان بھائی جب شہد بھائی رکو بھائی ان سب کی دعایں چاہتے ہوئے بتا اور خاص لحظہ فرمائے جو روتا میں اگر لاتوں میں وہ لوری ہی سناتی تھی سینے سے لگا کر مجھ کو باہوں میں سناتی تھی ممتا کے ہاتھوں سے مجھ کو وہ کھانا کھلاتی تھی ممتا کے ہاتھوں سے مجھ کو تو کھانا کھلاتی تھی تک تک کہہ کر کے ماں مجھ کو تو چلنا سکھاتے تھی دنیا کی موہا دنیا کی موہا ممتا کے ہاتھوں سے مجھ کو تو چلنا سکھاتے تھی دنیا کی موہا بات ہوگی کم میری امی جیسی کوئی نہیں ہے